اسلام علیکم ویلکم تو دی و لوگ آج ہم لوگ جا رہے ہیں توریم مال اور اس کے بعد ہم لوگ نے آج وزٹ کرنا ہے پاکستانی ریسٹورنٹ وہاں سے کچھ نہ کچھ ہم ترائی کریں گے تو ٹرکی میں جو ہے وہ پاکستانی ریسٹورنٹ بھی ہے تو سب سے پہلے توریم مال جاتے ہیں اور یہاں سے جو ہے وہ ہلکا سا کچھ کھائیں گے پیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ نکل جائیں گے پاکستانی ریسٹورنٹ کے لیے جس ریسٹورنٹ ہم آج جانے والے ہیں وہ ہے ترک پارک سارے اور وہاں کا سارا دیسی منیو ہے اور وہاں پر سب کچھ اپیلیبل ہے مطلب سب کچھ نہیں لیکن کافی کچھ اپیلیبل ہے جیسے کہ پوری حلوہ چنے نان بہت زیادہ craving ہو رہی ہو تو آپ وہاں پر جا کر visit کر کے پاکستانی کھانا کھا سکتے ہیں بریانی بھی وہاں سے ملتی ہے اور مٹن کراہی بھی بیف کراہی بھی اس طرح کی ساری کھانے جو ہیں دیسی پیور وہاں آپ کو وہاں سے ملیں گے آلو کا پراتھا سموسہ سب کچھ اور سب سے پہلے تیوریوم مال آنے کا مقصد بھی یہ ہی تھا کہ میں جو ہے وہ گروسری سٹور سے دیکھ سکوں میکسیمم کہ یہاں پر کون کون سی دال اویلیبل ہے اور ویجیٹیبلز میں ہمارے پاس کیا کیا اویلیبل ہے چکندر دیکھی میں نے یہاں پر اور یہ دیفرنٹ قسم کے سیلیڈز وغیرہ یہاں پر مل رہے تھے تو میں نے بس سب کچھ دیکھ لیا کہ میں نے جو گروسری کرنی تھی میں نے کہا کہ میں پہلے پاکستانی ریسٹورنٹ سے ہو کے کھانا کھا کے آکے واپسی پر یہاں سے گروسری کر کے گھر چلے جائیں گے تو یہاں پر اب میں اوپر جا رہی ہوں فوڈ کارڈ کی طرف اور یہ بہت بڑا مال ہے یہ آؤٹسائیڈ بیو ہے فوڈ کارڈ کے بہار کا سارا بیو ہے بہت پیارا خوبصورت بیو ہے یہاں پر پورا ٹرکی آپ کو یہاں سے نظر آتا ہے بہت اچھا بھی ہوتا ہے پھر یہاں پر میں پاپ آئیس پہنچی اور یہاں میں نے آرڈر پلیس کر لیا تھا تو میں نے یہاں سے کیا دو برگرز ون رنگ ون فرائز والی ڈیل اور یہ برگر کنگ اور پاپ آئیس کی آلموس سیم ڈیلز ہوتی ہیں تو میں جو ہے وہ پاپ آئیس کی ڈیل پریفر کی کیونکہ میں نے کل ہی بلکل برگر کنگ کھایا تھا اور یہاں پر یہ دیکھے جی یہ فرائز اس طرح کے ملے مجھے اس کے بعد میں نے کھای مکڈاللز کی کون اور پھر جی میں یہاں پر بس ہم لوگ مال اگزٹ کر رہے تھے تو اگزٹ کرتے ہوئے ایک آؤٹلیٹ نظر آئی جو کہ بلکل اگزٹ کے ساتھ ہی تھی اور یہاں پر جو ہے بہت اچھے آؤٹفٹس لگے ہوئے تھے تو یہاں سے تھوڑ سی شاپنگ کی اور اس کے بعد ہم لوگ نکل گئے اپنی نیکس دیسٹینیشن کے لئے یہاں پر ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے جی ٹیکسی کا کیونکہ ہم لوگ اپنی دیسٹینیشن پر ٹیکسی پر جانے والے تھے یہ میں باہر نکلی تھی ٹوریم کے باہر اور یہاں پر ٹیکسی کا ویٹ ہو رہا تھا تو ٹیکسی بکر لی تھی یہ آ چکی تھی اس کو ہم لوگ ایڈریس ہم جا رہے تھے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ روکیشن میں پہنچیں گے یہاں سے پاس ہی ہے یہ دیکھیں اتنے خوبصورت ویوز راستے میں دیکھنے کو مل رہے تھے بہت اچھا لگ رہا تھا اور کب جو ہے وہ سفر ختم بھی ہو گیا بلکل پتہ بھی نہیں چلا مطلب بلکل بیس منٹ کے راستے پہ تھا اور یہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں یہاں پر یہ اوپر جانا تھا یہاں سے اور یہ ہے جی ترک پاک سارے یہاں کا جو ہے یہ ایمبینس اچھا تھا اور یہاں پر جو ہے ہم نے ڈیسائیڈ کیا بس جی پھر میں نے منیو دیکھا اور میں نے ڈیسائیڈ پہلے سے کر رکھا تھا کہ مجھے چانہ حلوہ پوری اس طرح کا کچھ کھانا ہے دیسی بلکل تو میں نے تو سلیک کر لیا تھا اور جو ہے ہزبین انہوں نے کی بیف کڑا ہی بس پھر آرڈر کیا اور آرڈر کا ویٹ ہونے لگیا یہاں پر ان کے پاس گلاب جامن بھی اویلیبل تھے اور لسی بھی تھی پراتھے بھی ڈیفرنٹ قسم کے اویلیبل تھے سموسے بھی تھے کڑائی بھی اور بریانی بھی اور اس طرح کا سارا کچھ مطلب اویلیبل تھا یہاں پر یہ میرا بلکل جو میں نے آرڈر پلیس کیا تھا آ چکا ہے آلو کی بھجیا انہوں نے ساتھ میں دی حلوہ دیا چنے دیئے اور پٹورے ٹائپ پوری تھی مطلب مجھے تو پٹورے ہی لگ رہے تھے تو جو ہے چنے وہ مجھے بہت اچھے لگے حلوہ بھی ٹھیک تھا آلو کی بھجیا بھی ٹھیک تھی لیکن سب سے اچھے جو تھے وہ سپائس میں اگر دیکھیں تو چنے تھے یہاں پر ترکی میں ہر کھانا جوتا ہے بہت پھیکا ہوتا ہے سپائسی بلکل بھی نہیں ہوتا تو یہاں پر پاکستانی ریسپرینٹ آنے کا مقصد یہ تھا کہ سپائس کی گریونگ کو پورا کیا جا سکے یہاں پر ہم لوگ نے ساتھ میں لیا سوڈا جس کا جو مطلب کمبینیشن بہت اچھا تھا اس کے ساتھ پھر اینڈ پر ہم نے چائے لی اور اس کے بعد جو ہے وہ کڑاہی بھی آگئی تھی بھن کر اس کو کافی ٹائم لگ گیا تھا مطلب 45 to 50 منٹس اور پھر جا کے یہ کڑاہی آئی اور یہ پھر ہم لوگ نے ٹرائی کی اس میں آئل تھوڑا زیادہ تھا لیکن تیسٹ وائز جو تھی وہ یہ اچھی تھی اور ساتھ میں ہم لوگ نے رائیتہ بھی منگوایا تھا اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ یہ ختم کیا ہم لوگ نے اور یہاں پر جو ہے وہ آج کا وزہ اچھا رہا واپسی پر پھر ہم لوگ جو ہے وہ دوریو مال گئے یہ واپسی کا راستہ تھا اتنا زیادہ کھا لیا تھا مطلب انہوں نے پوری والی پلیٹر جو آپ لیتے ہیں اس میں چار وہ سرف کرتے ہیں آپ کو تو پھر جو ہے وہ موسم انجوائی کیا اور ہم لوگ آئے واپس گروسری سٹور گروسری کی اور اس کے بعد میں گھر آئی اور گھر آ کر میں نے بنایا آلو مٹر چکن تو کیما آلو مٹر بہت اچھا بنا تھا اور یہ تھا جی میرا آج کا پورا دن کا ولاغ اور کھانا یہ والا بھی بہت ٹیسٹی بنا تھا ساتھ میں ہم نے یہاں کے جو پلاو والے مطلب ان کے جو ساتھے بوائل رائس ہوتے ہیں جس میں یہ چونہ ایڈ کر کے اور ساتھ بوائل چکن کی سرونگ کر کے دیتے ہیں وہ آرڈر کیا اور اس کا کامبینیشن اس کے ساتھ بہت اچھا بنا سارے پاکستانی مسائلے ڈالے تو ٹیسٹ بلکل پاکستان کے سالن کی طرح ہی بنا تھا اس کے بعد یہاں پر ہم لوگ نے لیا پین اور ساتھ روٹی بنانے کے لئے بیلن وغیرہ تو یہ یہاں پر جو ہے اس طرح کا ملا ہمیں اور اب نیکس جو ہے وہ ہم اس میں ٹرائے کریں گے